ایک صحابی نبیوں کے بعد افضل ترین انسان سوالات صحابہ ہے ایک صحابی ہیں الپما رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیگم نے پیغام بھیجا کہ وہ مر رہے ہیں اور کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو آپ فوراں اس کے پاس گئے آپ نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو کہ یا رسول اللہ نہیں پڑھا جا رہا ہے باقی گفتگو ہو رہی ہے کلمہ پڑھنے تو نہیں پڑھا جاتی کہ یا رسول اللہ پڑھا نہیں جا رہا ہے آپ نے فرمائے ماں باپ میں کون ہے اس کا کہا جی ماں زندہ ہے کہا ناراض ہے کہا جی ناراض تو آپ نے اس کو بلوا لیا فمایتو اس سے ناراض ہے کہا جی کیا ناراض کی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں ہے بہت نیک ہے راب تحجد پڑھتا ہے دن میں روزے رکھتا ہے میرے ساتھ جب بولتا ہے تو اتنا سخت بولتا ہے کہ میرا دل توڑ دیتا ہے اس کی زبان میں تیزی ہے زبان میں کارٹ ہے میں اس سے دکھ ہی نہیں صرف زبان کی تیزی تیزی جو آج ماں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہیں صرف زبان میں تھوڑی تیزی تو آپ نے فرمایا تو ماف کرے گی کر نہیں کہ میں اسے جلا دوں اگر پھر ماف کرے گی اگر میں اسے جلانا چاہوں پھر اس کی سفارش کرے گی کہاں کروں گی جلتا تو نہیں دیکھ سکتے کہ اگر تو انہیں معاف نہ کہے تو سیدھا جہنم میں جائے گا اللہ کی آگ جلائی گا کہاں چھا میں معاف کرتی تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ تو اس نے کلمہ پڑھا اور جان نکلے گی پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا اور تدفین کے بعد فرمایا سنو جس نے ماں باپ کو زلیل کیا ان پہ اللہ کی لعنت ان پہ فرشتوں کی لعنت ان پہ زمین آسمان کی لعنت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے تو میرا سارا پاکستان بھرا بڑا ہے ماں زلیل ہیں باپ درتے پھرتے ہیں دبکتے پھرتے ہیں گل نہ گاٹے نہ پہجر یا ایہا الذین آمنوا اطيعوا اللہ واطيعوا الرسول وأولی الامر منكم